بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہیں اختر حسین ان کا سوال ہے ادھان نام کے معنی کیا ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں کہ نہیں لڑکے کا ادھان دراصل گوگل کے اوپر اگر ہم یہ لفظ دیکھتے ہیں تو ادھان کے معنی گوگل کے اندر اس کے بردار رکھیں فتح فرما بردار اطاعت گزار اللہ کی اطاعت کرنے والا لیکن یہ چیز ہم سمجھ لیں عام طور پر جو گوگل کے اوپر یہ لفظ و نام مغیرہ ڈالتے ہیں تو یہ عام طور پر عالم نہیں ہوتے اس لئے ان کو اس کے تلفز کا صحیح علم نہیں ہوتا دراصل یہ جو لفظ ہے ادھان یہ ادھان نہیں ہوتا جو معنی گوگل کے اوپر ادھان کے دے رکھے ہیں وہ اثر معنی ہے ادھان کے ذال کے ساتھ اور عائن کے ساتھ ادھان ادھان کے معنی آتے ہیں فرما برداری کرنا اطاعت گزار اس کے معنی آتے ہیں فرما بردار اطاعت گزار یقین کرنے والا دراصل اس کا صحیح تلفز ہے ادھان ادھان یہ اس کا صحیح تلفز نہیں ہے بلکہ ایک لفظ ہوتا ہے ادھان ذہن کی جمع ادھان ذہن عقل تو یہ اس کے معنی میں آتا ہے بلکہ جو ادھان نام رکھا جاتا ہے یہ ادھان نہیں ہوتا بلکہ اس کا صحیح تلفز ہوتا ہے ادھان گوگل کے اوپر معنی کے اعتبار سے تو ہم ادعان نام رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحبہ ہیں ازفرق جان ان کا سوال ہے میرے سوال کا جواب نہیں آیا ہے آج انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ نیکسٹ اپیسوڈ میں سوال کا جواب ملے گا میرا سوال یہ تھا کہ میرے چھوٹے بھائی کا نام شوکت احمد میر ہے فلیز آپ بتائے کہ اس نام کا مطلب کیا ہے اور یہ نام ٹھیک ہے کہ نہیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شوکت جو نام آپ نے رکھا ہے شوکت کے معنی آتے ہیں عزت شان تیزی قوت رعوب اور دب دبا تو بہت سے اس کے معنی آتے ہیں اور تمام کے تمام معنی کے اعتبار سے یہ شوکت نام رکھنا درست ہے اور شوکت کے ساتھ آپ نے پوچھا ہے میر شوکت احمد میر میر اس کے معنی آتے ہیں شہزادہ سردار افسر حاکم تو یہ شوکت میر نام رکھنا درست ہے یہ نام معنی کے اعتبار سے صحیح ہے اور ایک صاحب احمد خان ان کا سوال مفتی صاحب مصدق نام کیسا ہے سوات کے بعد لائف آراہ ہے بتا دے مہربانی مصدق نام یہ اچھا ہے مصدق اس کے معنی آتے ہیں تصدیق کرنے والا سچائی بتلانے والا سچائی جاننے والا اللہ کی تصدیق کرنے والا مصدق نام بہت اچھا ہے معنی کے اعتبار سے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے فقط واللہ عالم